دنیا میں تم امن چاہتے ہو اور تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا دین دنیا میں غالب آ جائے تو پھر اس کے ذابطہ ہے اللہ تمہیں حکمرانی تب دے گا خلافت تب دے گا جب تمہاری زندگیاں ایمان آمال و صالح والی ہوں گے اگر تم آمال اور نیکی والی زندگی اختیار نہ کہیں پھر تم امید رکھو کہ تم پہ کوئی اچھے لوگ مسلط ہو جائیں گے بد سے بدتر آئیں گے بد سے بدتر آ جائیں گے اس لیے کہ صدیوں پہلے اللہ کے نبی نے بتایا امالکم امالکم جیسے تمہاری زندگی کریکٹر کردار ایسے تمہاری حکمران بتائیے نا نمازی کتنی ہے بے نمازی کتنی ہے بتائیے نمازی کتنی ہے بے نمازی کتنی ہے سچے کتنے جھوٹے کتنے ہیں دیاندار کتنے ہیں بے دیانت کتنے ہیں تو اگر بے نمازی زیادہ ہیں نمازی کم ہے تو بے نمازی مسلط ہوں گے نا شرم و حیاء والے کتنے ہیں بے شرم کتنے ہیں یہ پھر بشرا مسلط ہوں گے نا جھوٹے کتنے ہیں سچے کتنے ہیں تو جب سچے کم ہیں جھوٹے زیادہ ہیں جھوٹے مسلط ہوں گے نا اماندار کتنے خائن کتنے جب خائن زیادہ ہوں گے تو خائن مسلط ہوں گے نا تو جیسی قوم ہوگی ویسے لوگ ہوں گے نا اللہ رب العزت نے فرمایا ایمان کی زندگی اختیار کرو گے ایمان والے آمال لے کے آو گے دو قسم کے آمال ہوتے ہیں ایک انفرادی طور پہ دین پہ چلو اور دوسرے لمر پہ اجتماعی طور پہ تم دین کی محنت میں کہاں کہاں اپنے آپ کو لگا رہے ہو اگر تم نے یہ کیا تو اللہ کا وعدہ ہے اللہ تمہیں زمین پہ خلافت دے دے گا تمہارا دین اللہ غالب کر دے گا اور اللہ رب العزت تمہاری بدامنے کو امن سے بدل دے گا